کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہم ہماری ویہیکلز کے لیے یوز کرتے ہیں آخر وہ بنتا کیسے ہے تو یہ جاننے کے لیے بنے رہنا ویڈیو کے اینڈ تک اب اگر بات کی جائے کہ جو پیٹرول اور ڈیزل ہوتے ہیں آخر وہ بنتا کیسے ہے تو سب سے پہلے جو پیٹرولیم ہوتا ہے تو زمین سے باہر نکالا جاتا ہے جس میں کروڈ آئل پریزنٹ رہتا ہے یہ جو کروڈ آئل ہوتا ہے یعنی کی کچھا تیل اس میں نیپ تھا کیروسین پیٹرول ڈیزل چیزیں موجود رہتی ہیں پھر اس کروڈ آئل کیوں فیکٹری میں لے جایا جاتا ہے اس کے بعد اس کروڈ آئل کو سلنڈر میں گرم کیا جاتا ہے پھر الگ الگ تیمپریچر پر اس کروڈ آئل میں پریزنٹ ساری چیزوں کو الگ پائپ لائنز کے ذریعے باہر نکال لیا جاتا ہے اور جو کروڈ آئل میں یہ سب چیزیں پریزنٹ ہوتی ہے ان کا الگ الگ بوائلنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے جیسے کی پیٹرول چالیس ڈگری سلسیس پر مل جاتا ہے ڈیزل لگ بگ دھائیسو ڈگری سلسیس پر ہمیں مل جاتا ہے اور پانی کا بوائلنگ ٹیمپریچر سو ڈگری سلسیس ہوتا ہے پھر پیٹرول اور ڈیزل کو الگ الگ ٹینکرز میں رکھ کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کار مل چینل کو سبسکرائب کرنا اور تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کلیے تھے سوار و اچھا